صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نیجت المؤمنی خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ زوجل کی رزا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رزا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مسلمان تار تیری عطا سے خوئی مارن پر خارمہ علی محمد الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام علی سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عمل یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول سواب کے لئے اللہ ورسول عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھئے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے رضا الہی کے لئے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے عشق باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والعقمر بحسبان والمجن والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع المیزان اللہ تتغوف المیزان اللہ تتغوف المیزان ولا تخصر المیزان والارض رضعها لالانام فی ها فاکیهة وانمخل فی ها فاکیهة وانمخل ذات الأکمار والحب زرعف والريحان فبأی آلاء ربكما تكذبان خلق الانسان من صلصال منك الفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأی آلاء ربكما تكذبان ربكما تكذبان ربكما تكذبان ربكما تكذبان مرج البحرین يلتقیان بينہما برزاق لا يضغیان فبئی آلائی ربکما تکذبان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلا علیہ وصحبی ببارک وسلم صلات و السلام علیک یا سیدیا رسول اللہ فرمان مصطفی صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے بیٹھے میرے سنائے بھائیو اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں اللہ ورسول عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لئے حمد شریف پڑھوں گا ابھی نیت کیجئے کہ میں رضای الہی عز وجل کے لئے جہاں تک ہو سکا نگاہ نیچی کیے دوزانوں بیٹھ کر اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے اخلاص کے ساتھ حمد شریف سنوں گا انشاءاللہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا علیہ وصحبی عبارک وآلہ وسلم امیر اہل سنت دامت برکات ام العلیہ کا بہت بیارہ کلام ہے امام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو جائی یا اللہ یا رحمان بڑھئے یا اللہ یا رحمان 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 تُو ہی مالکِ بغر وبر ہے یا اللہ یا اللہ تُو ہی خالقِ جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ تُو عبدی ہے تُو عزلی ہے تیرا نام علی معلی ہے ذات تیری سب سے برکر ہے ذات تیری سب سے برکر ہے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان شدتو عطارکو مالا واسط تجھے کو اس پیارے کا جو کے نبیوں کا سور ہے جو کے نبیوں کا سور ہے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکا وآصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکا وآصحابکا یا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو درس کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے پر اگر تھپ جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر توجہ کے ساتھ اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے درس سنیں کہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی کے ساتھ کھیلتے ہوئے لباس بدن یا بالو وغیرہ کو سیلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے خوشبودار ہیں جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم پیارے اور مٹھے مٹھے موتم اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین میرے شیخِ طریقت امیرِ آلِ سُنَّت حضرتِ علامہ مولانا محمد علیاس اتّار قودری دامد ورکات و مالیہ اپنے رسالے خاموش شہزادہ اس رسالے میں پفلِ مدینہ لگانے سے متعلق سات مدنی پھولوں کا فاروقی گلدستہ ہمیں عطا فرمایا ہے آئیے ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ فاروقی گلدستہ کیا ہے امیر المومنین امام العادلین متمم الاربعین حضرتِ سیدنا عمرِ فاروقِ آزم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاہ سماتے ہیں فضول گوئی سے بچنے والے کو حکمت و دانائی عطا کی جاتی ہے فضول نگاہی یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے بچنے والے کو خوشوِ قلب سکونِ قلبی فضول طعام یعنی ڈٹ کر کھانا یا بغیر کسی بھوک کے صرف لذت کے لیے ترہ ترہ کی چیزیں کھانا چھوڑنے والے کو عبادت میں لذت دی جاتی ہے فضول ہنسنے سے بچنے والے کو روو و دب دبا انائت ہوتا ہے مزاق مسخری سے بچنے والے کو نورِ ایمان نصیب ہوتا ہے دنیا کی محبت سے بچنے والے کو آخرت کی محبت دی جاتی ہے دوسروں کے عیب ڈھوننے سے بچنے والے کو اپنے عیبوں کی اصلاح کی توفیق ملتی ہے تو یہ فاروقی گلدستہ میرے شیخِ طریقت امیرِ سنت نے ہمیں عطا فرمایا حملیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ اس فاروقی گلدستے کے مطابق عمل کریں گے اور میرے شیخِ طریقت امیرِ سنت رشاف ماتے ہیں کہ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن ہر مدنی ماں کے پہلے پیر شریف کو اس رسالے کا مطالعہ کا معمول بنا لے انشاءاللہ عزوجل اپنے قلب میں حیرت انگیز تبدیلی محسوس فرمائیں گے مدنی انام نمبر 45 اور 46 کے مطابق عمل زبان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے لہذا فضول گوئی سے بچنے کی عادت ڈالنے کے لیے ضروری گفتگو بھی کم لفظوں میں نبتائے نیز کچھ نہ کچھ بات اشارے سے اور لکھ کر کرنے کی کوشش کیجئے اور فضول بات مو سے نکل جانے کی صورت میں فوراً ایک یا تین بار دروس نہیں پڑھنے کا معمول بنا لے جئے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے شیخ طریقت امیری علیہ السنت کے شاہر فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین رحم اللہ المبین کی نیکی کی دعوت دینے کا ایک اپنا ہی انداز ہوا کرتا تھا چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم ہم علی رحمت اللہ الاکرم کی خدمت سراپا عدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا سیدی مجھ سے بہت گناہ سردد ہوتے ہیں برائے کرم گناہوں کا علاج تجویز فرما دیتی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلی نصیت کرتے ہوئے فرمایا جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو اللہ عزوجل کا رزق کھانا چھوڑ دو اس شخص نے حیرت سے عرض کی حضرت آپ کیسی نصیت فرما رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رزاق عزوجل وہی ہے تو میں اس کی روزی چھوڑ کر بھلا کس کی روزی کھاؤں گا فرمایا دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جس پروردگار عزوجل کی روزی کھاؤ اسی کی نافرمانی بھی کرو پھر دوسری نصیت فرمائی جب بھی گناہ کا ارادہ ہو جائے تو اللہ عزوجل کے ملک سے باہر نکل جاؤ عرض کی حضور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب دائیں بائیں اوپر نیچے الغر جدر جاؤ ادھر اللہ عزوجل ہی کا ملک پاؤں اللہ عزوجل کے ملک سے باہر کس سر آ جاؤں فرمایا دیکھو کتنی بری بات ہے کہ اللہ عزوجل کے ملک میں بھی رہو اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرو تیسری نصیت گئے ارشاہ سمائی جب پختہ ارادہ ہو جائے کہ بس اب گناہ کر ہی ڈالنا ہے تو اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ اللہ عزوجل دیکھ نہ سکے عرض کی حضور یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ عزوجل مجھے دیکھ نہ سکے وہ تو دلوں کے احوال سے بھی باخبر ہے فرمایا دیکھو کتنی بری بات ہے کہ تم اللہ عزوجل کو سمیع و بصیر یعنی سننے والا دیکھنے والا بھی تسلیم کرتے ہو اور یہ بھی یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ ہر لحم ہے مجھے اللہ عزوجل دیکھ رہا ہے مگر پھر بھی گناہ کیے جا رہے ہیں چوتھی نصیت یہ ارشاہ سمائی جب ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے کے لئے تشریف لائے تو ان سے کہہ دینا کہ تھوڑی سی محلت دے دیجئے تاکہ میں توبہ کر لوں عرض کی حضور میری کیا عقاد میری سنے کون موت کا وقت مقرر ہے اور مجھے ایک لمحہ بھی محلت نہیں مل سکے گی فوراں میری روح قبض کر لی جائے گی فرمایا جب تم یہ جانتے ہو کہ میں بے اختیار ہوں توبہ کی مولت حاصل نہیں کر سکتا تو فی الحال ملے ہوئے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے ملک الموت علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پانچویں نصیت یہ فرمائی کہ جب تمہاری موت واقع ہو جائے اور قبر میں منکر نکیر تشریف لے آئیں تو ان کو قبر سے ہٹا دینا عرض کی سرکار یہ کیا فرما رہے ہیں میں انہیں کیسے ہٹا سکوں گا مجھ میں اتنی طاقت کہا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اشہد ہمائیا جب تم نکیرین کو ہٹا نہیں سکتے ان کے سوالوں کے جوابات کی تیاری ابھی سے کیوں نہیں کر لیتے چھٹی اور آخری نصیت کرتے ہوئے فرمایا اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم کا حکم سنایا جائے تو کہہ دینا نہیں جاتا عرض کی حضور وہاں تو گناہگاروں کو گسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا فرمایا جب تم اللہ درجل کی روزی کھانے سے بھی باز نہیں آسکتے اس کے ملک سے باہر بھی نہیں نکل سکتے اس سے نظر بھی نہیں بچا سکتے منکر نکیر کو بھی نہیں ہٹا سکتے اگر جہنم کا حکم سنا دیا جائے تو اسے بھی نہیں ٹال سکتے تو پھر گناہ کرنا ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے اس شخص پر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادحم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تجویز کردہ گناہوں کے علاج کہ ان چھے نصیت آموز مدنی پھولوں کی خوشبوہ نے بہت اثر کیا زارو کتار روتے ہوئے اس نے اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور مرتے دم تک توبہ پر قائم رہا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اس ہکایت میں تجویز کردہ گناہوں کے چھے علاج نہائیت محصر ہیں گناہ کا ارادہ ہونے پر اگر ان کو پیش نظر رکھ لیا جائے تو گناہوں سے بچنے کا بڑا زبردست سامان ہو سکتا ہے صرف یہی بات اگر ذہن میں راسک ہو جائے فقی ہو جائے کہ اجلا عز و جل دیکھ رہا ہے اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے تو بندہ گناہوں کے قریب بھی نہ پھٹ گئے دعوت اسلامی کے شاتی ادارے مختبت المدینہ کے مطبوع رسالے گناہوں کا علاج صفحہ بارہ تا چودہ پر ہے کہ واقعی اگر کوئی اپنے اندر یہ احساس اجاگر کر لے کہ گناہ کرتے وقت میرا پالنے والا پروردگار عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے جھوٹ بولتے وقت فوراں یہ خیال آ جائے کہ میں جھوٹ بول کر بندے کو تو دھوکہ دے رہا ہوں اور یہ بیچارہ مجھے ستا بھی جان رہا ہے مگر اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے جی ہاں اللہ عز و جل پر ہر ایک کی نیت آشکار یعنی ظاہر ہے دعوت اسلامی کے اشاتی ادارے مختبت المدینہ کے مطبوع ترجمے والے پاکیزہ قرآن پاک تمزل ایمان ماں خدائن الرفان صفحہ 866 پر پارہ دبل بارہ سورة المؤمن آیت نمبر انیس میں ہے ترجمہ کنزل ایمان اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے حضرت علامہ مولانا سید محمد نیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الحادی اس آیت کے تاتھ فرماتے ہیں یعنی نگاہوں کی خیانت اور چوری ناماہرم کو دیکھنا اور ممنوعات پر نظر ڈالنا اللہ تعالی کے علم میں ہے زبان سے گالی نکالتے وقت یہ بات ذہن میں رچ بس جائے کہ میرا رب عز و دل سمیع و بصیر ہے وہ سن اور دیکھ رہا ہے بلکہ بدنگاہی کرتے وقت یہ بھی تصور بن جائے کہ میں جس کے ساتھ بدنگاہی کر رہا ہوں اگرچہ اس کو نہیں معلوم مگر اللہ عز و دل مجھے دیکھ رہا ہے اور اس اللہ عز و دل پر میری نیت بھی ظاہر و آشکار ہے بعض لوگ امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے بدنگاہی کرتے ہیں اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتے ہیں امرد یا وہاں موجود دگر افراد کو اس کا پتہ نہیں لگتا بلکہ وہ بدنظری کرنے والے کو نیک بندہ سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن رب کائنات عز و دل دلوں کے حالات جانتا ہے تاش امرد کے ساتھ بدنگاہی کرتے وقت بوری نیت کے ساتھ اس سے اپنا جسم ٹکراتے وقت گندی ذہنیت کے ساتھ اس کے سامنے ہنس کر اس کی جوابی مسکراہت سے لطف اندود ہو کر اس سے لذت کے ساتھ باتیں کرتے وقت شہوت کے بوجود اس کے ساتھ آگے یا پیچھے اسکوٹر یا سائیکل پر بیٹھتے یا بٹھاتے وقت یہ احساس ہو جائے کہ میں بھی کتنا بے غیرت اور کمینہ ہوں کہ میرا اللہ عز و دل مجھے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی میں بے حیائی کا کام کر رہا ہوں اگر کل قیامت کے دن اللہ عز و دل نے مجھ سے پوچھ لیا تو میرے پاس کیا دواب ہوگا اور میں کس طرح اپنے آپ کو اس کے کہروں وضب سے بتا سکھوں گا یاد رہے مویشیوں جانوروں اور پرندوں کی شرمگاہوں اور ان کے ملاپوں بلکہ مکھیوں اور کیرے مکوڑوں کے ملن کے مناظر بھی گندی لذتوں کے ساتھ دیکھنا ناجائز و گناہ ہے ایسے مواقع پر فوراں نظر ہٹا لے بلکہ جو ہی اس کے آثار محسوس ہو فوراں وہاں سے ہٹ جائے جو لوگ مویشی یا پرندے اور مرگیاں بیچتے یا پالتے ہیں ان کو اس حوالے سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے خبردار بھائی بلائی برائی خدا دیکھتا ہے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد پیارے اور مٹھے مٹھے موتم اسلامی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم اپنی نگاہوں کا زبان کا کفل مدینہ لگائیں گے انشاءاللہ میرے شیخِ طریقت امیر علی سنت ایک ایسے نوجوان کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اسی طرح گناہوں کی دلدل میں تھا آوات اسلامی کے مدنی محول کی برکہ سے اس کے اوپر جو انقلاب آیا اس کا ذکر کرتے ہوئے میرے شیخِ طریقت ارشاد ہماتے ہیں کہ زیا کوٹ یعنی سیال کوٹ پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کا بیان کچھ اس طرح ہے کہ نیکی کی راہ پر گامزن ہونے سے قبل میری حالت ناگفتہ بی تھی میرا وجود سر تپا گناہوں سے آلوت تھا لوگوں سے جھگڑاؤ کے لئے اپنے آپ کو میں نے ایک علیدہ گروپ بنا رکھا تھا میری بد کلامی فہوش گوئی سے میرے اسکول کے طلبہ اساتذہ ہیڈ ماسٹر وغیرہ سبھی تنگ تھے رہ چلتے بد نگاہی کرنا میرا معاہول تھا نہ صرف عشقِ مجازی میں گرفتار کہا بلکہ معاذ اللہ عز و جل ایسی نازیبہ حرکات کا مرتقب تھا جن کو بیان کرنے کی اب حمد نہیں پاتا شریع معلومات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے میں اتنا بھی نہ جانتا تھا کہ فرض غسل کس طرح اترتا ہے رمضان مبارک میں بڑے بڑے گناہگار بھی اپنے گناہوں کا سلسلہ ختم کر کے اللہ عزیز کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں مگر افسوس سامان کرتا میری عیدیں پارکوں میں اور بارہ ربی نور شریف کا مبارک دن بازاروں میں مختلف تفریقہوں میں گزرتا جب بسند آتی ساری ساری داد اپنے گروپ کے ساتھ بسند منانے والوں کی طرح زرد لباس میں ملبوس ناچ رنگ کی معافل میں مشہول رہتا اللہ عزیز کی ذات سے غفلت کا یہ عالم تھا کہ مہین و مسجد کا رخ نہ کرتا میرے والد صاحب ایک نمازی اور پریز گار تھے وہ لاک فندوں نصیت کرتے مگر میرے کان پر جو تک نہ رنگ تھی میرے گناہوں کی نحوست اتنی زیادہ تھی کہ جو کوئی میری صحبت اختیار کرتا وہ بھی پیکر گناہ بن جاتا اپنے انہی کالک اور توتوں کے سبب میں سب کی نظروں میں قابل نفرت بن کر رہ گیا آخر اکار میری کائیہ کچھ اس طرح پلٹی کہ ایک روز مسجد کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک آشک رسول نے مجھے نماز کی دعوت دی میرے دوران میں نے اللہ تعالی کی رحمت اور مغفرت کے متعلق حقیات سنی تو مجھے کچھ حوصلہ ملا درس کے بعد جب اسلامی بھائی نے انتہائی محبت برے انداز میں مجھے نیکی کی دعوت دی تو میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی کیونکہ اکل و شعور کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد میری زندگی کا یہ پہلا موقع تھا کہ مجھ جیسے قابل نفرس شخص کو کسی نے اس قدر محبت سے نواد تھا مجھ پر انفرادی کوشش کرنے والے اپنے ہم عمر مبلغ سے میں نے اپنے گناہوں کا فسانہ بیان کیا تو اس نے رحمت بری باتوں کے ذریعے کچھ اس انداز میں دھارس بندھائی کہ میرا دل مطمئن ہو گیا کہ نہیں نہیں میرے لئے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا اللہ عزوزل بخشنے والا مہربان ہے چنانچہ میں نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی میری زندگی کا پہلا دن تھا کہ جس میں میں نے پہلی بار پانچوں نمازیں آدھا کی پھر جب سلانہ امتحان کے بعد چھتیا ہوئیں میرا یہ معمول بن گیا کہ اس عشق رسول کے ساتھ صبح مسجد میں جاتا اور تقریبا بارہ بجے تک مسائل نماز اور سنت سیکھنے سکھانے کا زسلہ جاری رہتا لیکن افسوس کہ کچھ عرصے کے بعد شیطان نے ایک اور چال چلی مجھے کچھ ایسے نادان دوستوں کی صحبت مجسر آئی کہ جنہوں نے مجھے اس مبلغ دعوت اسلامی سے بددن کر دیا آہ میں اپنے اس محسن اور خیر خواہ کو اپنا دشمن اور بد خواہ سمجھ بیٹھا ایک عاشق رسول کی گیبت سننے کے باعث اچھی صحبت چھوڑ کر تقریبا ایک سال تک پھر برے لوگوں کی سنگت میں گرفتار ہو گیا اس دوران میں نے پھر وہی حرکتیں شروع کر دی مگر سرکار غوث آدم علی رحمت اللہ کی غلامی مقدر میں لکھ دی گئی تھی لہذا ایک مردم پھر میری قسمت جاگ اٹھی اور وہ یوں کہ ایک دن فیکٹری میں جب چھٹی کر کے وہاں سے واپس آ رہا تھا حسب عادت پرشان نظری کا شکار بد نگاہی کی آفت بد میں گرفتار رہ چلتے لوگوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا جا رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک سفید لباس میں ملبوس سبز سبز امامہ شریف کا تاج سجائے حیات سے اپنی نگاہوں کو جکائے اپنی طرف آتے ہوئے ایک عاشق رسول پر پڑی ان کے چہرے پر تقوی کا نور دیکھ کر مجھے اپنے گناہوں پر ندامت سی ہونے لگی میں نہایت گرم جوشی سے ملے ان سے تعرف ہوا اور پھر رفتہ رفتہ میں ان کی صحبت میں رہنے لگا ان اسلامی بھائی کی نمازوں میں استقامت قبل رسک تھی دعوت اسلامی کے بارے میں میرا حسن زن اج سر نو قائم ہو گیا وہ اسلامی بھائی مجھے بین الاقوامی سنت تو بھرے اجتماع میں بھی اپنے حمرہ لے گئے اجتماع سے واپسی پر میرے سر پر سفید ٹوپی تھی بعد میں امامہ شریف بھی سجا لیا اور یہ لکھتے وقت الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب مدینہ کراچی میں کافلہ کورس کر رہا ہوں مطرف ہوں گناہ کرنے میں کوئی چھوڑی نہیں کسر آقا فس گیا ہوں گناہ کی دلدل میں ہو کرم شاہ بہر و بر آقا میں گناہ گار ہوں مگر قربان تیری رحمت کی ہے نظر آقا تو مٹھے مٹھے اسلامی میں دیکھا آپ نے کہ بار بار گناہوں میں پڑھنے والا بالآخر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے راہ رات پر آئے گیا یقینا سارے ہی گناہ قابل ترک ہیں ان میں کسی قسم کی بلائی نہیں گناہوں سے بچنے والوں کی پذیرائی اور اپنی عبادتوں کی تعریف سے بچنے کی تلقین پر مبنی قرآنی نیکی دعوت ملادہ ہو چنانچہ دعوت اسلامی کے اشارتی ادارے مختبت المدینہ کے مطبوع ترجمہ والے پاکیز قرآن کنز ایمان ما خزائن العرفان صفحہ نو سو تیہتر پر پارہ ستائیس سورة النظم آیت نمبر بتیس میں اشار ہوتا ہے ترجمہ کنز ایمان وہ جو بڑے گناہوں بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رکھ گئے بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسی ہے وہ تمہیں خوب جانتا ہے تمہیں مچی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں حمل تھے تو آپ اپنی جانوں کو سترا نہ بتاؤ وہ خوب جانتا ہے جو پرہیز محمد نعیم دین مراد عبادی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ گناہ وہ عمل ہے کہ جس کا کرنے والا عذاب کا متحق ہو بہرحال گناہ کی دو قسمیں ہیں صغیرہ اور قبیرہ قبیرہ وہ جس کا عذاب سخت ہو اور بعض علماء نے فرمایا کہ صغیرہ وہ جس پر وعید نہ ہو قبیرہ وہ جس پر وعید ہو اور فواہش وہ جن پر حد ہو آیت موارکہ کے اس حصے مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے کہ تاعت فرماتے ہیں کہ اتنا تو قبائل سے بچنے کی برکت سے معاف ہو جاتا ہے اس حصہ آیت یعنی بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیح ہے وہ تمہیں خوب جانتا ہے کہ تاعت فرماتے ہیں چھانے نزول کہ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو نیکیاں کرتے تھے اور اپنے عملوں کی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے ہماری نمازیں ہمارے روزے ہمارے حج اس حصہ آیت میں اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ کہ تاعت فرماتے ہیں کہ یعنی تفاخورن یعنی بطور فخر اپنی نیکیوں کی تعریف نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کا خود جاننے والا ہے وہ ان کی ابتدائے ہستی سے آخر ایام یعنی شروع سے لے کر موت تک جملہ احوال کو جانتا ہے اس آیت میں ریا اور خود نمائی اور خود سرائی کی ممانع فرمائے گی لیکن اگر نعمت الہی کا اطراف اطاعت اور عبادت پر مسررت اور اس کے ادائے شکر کے لیے نیکیوں کا ذکر کی ادائے تو جائز ہے اس حصہ آیت کہ وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں کے اطاعت فرماتے ہیں اور اسی کا جاننا کافی وہی جزا دینے والا ہے دوسروں پر اظہار اور نام و نمود سے کیا فائدہ قبیلہ خسام کے ایک آدمی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے کہنے لگے کہ وہ آپ ہی ہیں جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں فرمایا ہاں اللہ کہ یہاں سب سے زیادہ پیرہ عمل کون تھا ہے ارز کی پھر کون تھا ارشاد ہوا صلح رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ارز کی پھر کون تھا ارشاد فرمایا کہ نیکی اسلامی بھائیو واقعی بے شک افضل ترین عمل ہمارا ایمان ہے اور تمام نیک عمال کے اخروی فوائد بھی ایمان پر خاتمے کے ساتھ ہی مشروط ہیں بخاری شریف کے حدیث پاک یعنی عمال کا دار و مدہ خاتمے پر ہے یقینا وہ مسلمان بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ مسلمان کی فضیلت کے بھی کیا کہنے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے ارشاد مویا تو خود اور تیری فضا کتنی اچھی ہے تو کس قدر عزمت والا ہے تیری حرمت کیسی عظیم ہے اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے اللہ کے نزدیک مومن کی جان اور مال اور اس سے اچھا گمان رکھنے کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے لیکن جو بدقسمت ایمان کی دولت سے معروم ہو گیا اس کو آخرت میں کسی قسم کی بلائی اور راحت نہیں ملے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جہنم میں لجانے والے آمال کتاب جلد اول صفحہ ستانوے تا اٹھانوے پر ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا قاب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ صدی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں در والی کچھ باتیں سنائیے حضرت سیدنا قاب رضی اللہ تعالیٰ نے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے ارز کی یہ سن کر امیر المومنین صدی اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے سر کو جھکا لیا پھر رکعت میں افاقہ ہوا کمی آئی تو ارشاد مائے احقاب ذرا مزید سنائیے ارز کی امیر المومنین اگر جہنم میں سے بیل کے نتھنے یعنی بیل کے ناک کے سراخ جتنا حصہ مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص کا دماغ اس کی گرمی کی وجہ سے ابل کر بیہ جائے اس پر امیر المومنین رضی اللہ تعالی انہو نے رکعت کے سبب کچھ دیر کے لئے سر جکا لیا اور پھر افاقہ ہوا کمی آئی تو شخص مائے اعقاب رضی اللہ تعالی انہو اور سنائیے ارز کی یا امیر المومنین قیامت کے دن جہنم اس طرح گرجے گی کہ کوئی مقرف رشتہ سے اپنے لئے سوال کرتا ہوں حضرت سیدنا قابل احبار رضی اللہ تعالی انہو نے مزید بتایا جب قیامت کا دن آئے گا اللہ اولین وآخرین یعنی سب اگلوں اور پچھلوں کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا پھر فرشتے نازل ہو کر صفحے بنائیں گے اس کے بعد اللہ حضرت جبرائیل جہنم کو لے آؤ تو حضرت جبرائیل جہنم کو اس طرح لے کر آئیں گے کہ اس کی ستر ہزار لگاموں کو کھینچہ دا رہا ہوگا اور پھر جب جہنم مخلوق سے سو برس کے راہ کے فاصلے پر رہ جائے گی اس زور سے گردے گی جسے مخلوق دل داہل جائیں گے پھر جب دوبارہ گردے گی ہر مکرف فرشتہ اور نبی مرسل گھتنوں کے بل گرد جائیں گے پھر جب تیسری مرتبہ گردے گی تو لوگوں کے دل گلے تک آ جائیں گے اور اکلے گھبرا جائیں گی یہاں تک سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اللہ نبی صلی کریں گے یا الہی میں تیرے خلیل ہونے کے صدقے سے صرف اپنے لئے سوال کرتا ہوں یا الہی میں اپنی مناجات کے صدقے صرف اپنے لئے سوال کرتا ہوں یا الہی تُو نے مجھے جو عزت دی ہے اس کے صدقے میں صرف اپنے لئے سوال کرتا ہوں اس مریم کے لئے بھی سوال نہیں کرتا جس نے مجھے جنا ہے اس روایت سے جہنم کی ہلاکیوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انبیاء اکرام کا یہ مقام خوف کا بیان ہے مگر یاد رہے کہ یہ حضرات معصوم ہے اور روایت میں بیان کردہ صورت شفاعت فرمائیں گے اور خود بلند تلین مقامات پر جلوہ فرماؤں گے مجھے نعرے دوزق سے دھر لگ رہا ہے اب مجھ نہ تو پر کرم یا الہی جلا دے نہ مجھ کو گھئی نعرے دوزق کرم بیرے شاہ امم یا الہی تو اتار کو بے سب بخش مولا کرم کرم کر یا الہی اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ ہمیں جہنم سے چھٹکا رہا تا فرما اے اللہ دوزل وقت افطار ہے آج کے اسلامی بھائیوں نے روضہ رکھا ہوا اے مولا تو کرم کرنے والا ہے اے مولا ہم سب کو اے مولا بخش دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں نیک بنا دے اے اللہ ہمیں نیک بنا دے اے مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے ہم جہنم کا عذاب برداش نہیں کر رکھتے اے اللہ ہم سب کو بخش دے اے مولا بخش مجھ تتا کار پر بھی عطا کر بے حساب بخش دے رب اکبر مجھ خطا کار پر بھی عطا خطا بے حساب خش دے رب اکبر مجھ کو تو زخ سے ڈر لگ رہا ہے اے مولا اے مولا شرگی گرمی جہنم اے مولا جہنم اے مولا میں ماہو کر دے اللہ بخش دے اے مولا بخش مولا 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 بخش کبا شش قضایل و نهایت قناها داروها قل عفو و رحمت کبا شش قضایل و نهایت قناها داروها قل میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہوں بزاگے بڑا نیک صورت کر بھی دے کچھ کو اب نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک صورت ظاہر اچھا ہے باطن برا میں مولا مولا ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے مولا ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے بے سبب بے سبب کرت با شش حشر میں مجھ سے کرنا نا قلتش نا قلتش بے سبب بے سبب اے خدا کرت با شش حشر میں مجھ سے کرنا نا قلتش نا قلتش نا قلتش خطار موضا تیرا ہے مولا نام خطار مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرت کا تجھے سے سوالی پھر نہ اپنے در سے نہ خانی مغفرت کا تجھے سے سوالی پھر نہ اپنے در سے نہ خانی مجھے گناہ دار کی تجھا ہے مولا مجھے گناہ دار کی تجھا ہے مولا مجھے گناہ دار کی تجھا ہے یا خدا تجھے سے میری دعا ہے نار دوزق تجھے سے مجھے کو اطا دے بہار خسنین با غیر جینا دے نار دوزق تجھے سے مجھے کو اطا دے بہار حسنین با غیر جینا دے کردے رحمت میری التجا ہے کردے رحمت میری التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے میں نے مانا کس سے برا ہوں کس کہوں تیرا ہوں تیرا ہوں میں نے مانا ہوں تیرا ہوں تیرا ہوں تیرا ہوں ناز رحمت پہ مجھے کو بڑا ہے تیرا ہوں ناز ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے عیم دنیا میں تو نے چھپا اے حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے اے عیم دنیا میں تو نے چھپا اے اے کھشر میں بھی نہ اب آنچ آئے آہ ناما میرا کھل رہا ہے آہ ناما میرا کھل رہا ہے آہ ناما میرا کھل رہا دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے عمر بدیوں میں ساری گزاری ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری عمر بدیوں میں ساری گزاری ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری بخش محبوب کا وستہ ہے مولا بخش محبوب محبوب کا وستہ ہے مولا بخش محبوب کا وستہ ہے یا خدا تجھ میری دعا ہے یا خدا اے اس اس باب کو کاشم کے مدینے میں جاؤں محبوب یا خدا اے اس اس باب کو کاشم کے مدینے میں جاؤں مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مسلمہ ہے تار تیری عطا سے خوی مرمان خار مرمان الہ خوی مرمان الہ خوی مرمان الہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدینی مشورے 03012612176 پر ایس ایم ایس یا فیڈ بیک ایٹ مدینی چینل ڈاٹ ٹی وی پر میل کر سکتے ہیں